اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں حسن زی کوئلہ کڑائی پر اور یہاں کے ہم نے کیمہ کڑائی کھائی تھی جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹی تھی اس کا ایڈریس ہے وارٹر بم سے جب آپ آئیشہ منزل کی طرف جا رہے ہوں گے تو یہ آپ کو لیفٹ ہینڈ سائٹ پر بن حاشن سپر مارکٹ کے اپوزٹ سائٹ پر نظر آئے گا اور یہاں کی کیمہ کوئلہ کڑائی بہت مشہور ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے تو ہم نے سوچا آج آپ کو یہاں سے یہ بنانے سکھائیں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے 500 گرام جو ہے کیمہ لینا ہے اور بیف کا بھی لے سکتے ہیں مٹنگے بھی لے سکتے ہیں سالٹ یہاں پہ آپ نے ہاف ٹیبلز کو نایٹ کرنا ہے سالٹ ہمیشہ اس پر یہ ٹیسٹ لیں گے اور اس کو آپ نے ٹوٹل سات سے آٹھ منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے کور کر کے پہلے دو سے تین منٹ کے لیے کور کرنا ہے کوک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے پاس سے چھ منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے یعنی ٹوٹل سات سے آٹھ منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے کیونکہ یہ آلیڈی کیمہ ہے تو اس کو گلنے میں دارہ ٹائم نہیں لگتا ہے یہاں پہ ادرگ لسنگا پیسٹ آٹ کیا گیا ہے جنجر اور گارلک پیسٹ ہاف ٹیبلی سپون آپ نے آٹ کرنا ہے اور پھر اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے مکس کر لینا ہے ایک سے دو منٹ کے بعد یہاں پہ آپ نے چار سے پانچ ادھر ٹوٹل لینا ہے ٹومیٹو فور ٹو فائف لینا ہے اور اس کو کور کرنا ہے تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا ہے ہاف کب ہاف کب پانی ایٹ کرنے کے بعد اس کو کور کرنا ہے اور ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے کوک کرنا ہے تاکہ اس کے سکن جو ہے وہ سافٹ ہو جائے جیسی اس کے سکن سافٹ ہو جائے گا تو آپ اسکن کو اس کے اس طرح سے ریموف کر لیں گے اور ریموف کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے میش کرنا ہے اور بہت اچھے طریقے سے میش کرنا ہے تاکہ ٹومیٹو بیف کے ساتھ جو اچھی طرح سے مکس ہو جائے تقریباً دو سے تین منٹ آپ نے اچھی طرح سے اس کو میش کر لینا ہے میش کرنے کے بعد پھر اس میں جو ہے ایڈ کرنا ہے مسالے اور وہ کون کون سے مسالے ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہاف ٹیبلی سپون ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کرنا ہے جو کہ ریڈ چلی فلیک کے ساتھ ایڈ ہے ون ٹی سپون گرم مسال ایڈ کرنا ہے آپ پہ ساتھی ساتھ یہاں پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے بلیک پیپر ایڈ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ہاف ٹیبلی سپون اور وائٹ پیپر ایڈ کرنا ہے آپ نے ون ٹی سپون اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے آپ نے اور یہ تقریباً 4 سے 5 منٹ کے لئے آپ نے مکس کرنا ہے جیسے یہ مسائلیں مکس ہو جائیں 4 سے 5 منٹ تو اس کے بعد اس میں آپ نے گرین چھلی ایٹ کر دینا ہے 4 سے 5 ادر اور گرین چھلی ایٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اچھ طرح اس میں مکس کرنا ہے یہاں پہ تین ادر گرین چھلی لیا گیا آپ 4 سے 5 ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد 2 سے 3 منٹ کے لئے مکس کرنا ہے اور ہماری بہت زبردست قسم کی جو ہے کوئلہ کھیما کڑائی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے تو آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ایک دنی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آج رہوں گا